بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس اکتوبر برو سنوار ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے آج بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے ایک تو نواز شریف کے خلاف جو اشتہارات جاری کیے گئے تھے آج وہ ڈیلی ڈان اور جنگ اخبار میں وہ شائع ہو گئے ہیں ان میں کیا مطن تھا جو وفاقی حکومت نے جو کچھ لکھوایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک چارج شیٹ ہے جو آج پوری دنیا میں شائع کی گئی ہے پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا ہے کہ نواز شریف کون تھا اس نے کیا 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 اس کے خلاف کیا سزا تھی اور اب یہ کیا کر رہا ہے بڑے ڈیٹیل وہ اشتہارات میں وہ مطن دیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک درخواستی وفاقی حکومت کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ برطانوی دو اخباروں میں نواز شریف کے خلاف اشتہار جاری کروا جانے کا حکم صادر فرمایا جائے اور پرمیشن دی جائے اس کے اوپر اسلامباد آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سمات کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں شہباز شریف کے خلاف آج کیس کی سمات ہوئی ہے احتساب عدالت لاہور میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے خلاف جو اسلامباد آئی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ ملزم کے اشتہار جاری کیا جائیں اور ملزم کے بارے میں ڈیلی جو ڈان ہے ڈان نیوز انگلیش اخبار اور جو روزنامہ جنگ ہے اس میں اشتہارات شائع کیے جائیں پبلش کیے جائیں اور وہ آج جو حکومت پاکستان نے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیسے جمع کروا دیئے تھے پیسے جمع کروانے کے بعد آج وہ اشتہارات شائع ہوئے ہیں اور اس میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الازیزیہ سپیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی تلبی کی اشتہارات جاری کیا جا چکے ہیں اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آٹھ ہفتوں کی زمانت دی گئی تھی وہ الازیزیہ ریفرنس میں تھی جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس میں پہلے ان کی زمانت ہو چکی تھی ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی تھی اور وہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا نیب کی طرف سے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی سسپینشن تھی جو آرڈر ہوا تھا اسلام ادھائی کورٹ کا اس کو برقرار رکھا مریم کا بھی اور نواز شریف کا بھی لیکن اب یہ جو معاملہ تھا جب یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں یہ آٹھ ہفتوں کے لیے گئے تھے اور یہ الازیزیہ ریفرنس میں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی ایون فیلڈ میں پہلے سے سسپینڈ ہوئی ہوئی تھی اب یہ جو ان کی درخواست مانتے ہیں وہ ایون فیلڈ میں بھی خارج ہو گئی ہے اور الازیزیہ میں بھی خارج ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ الازیزیہ میں تو جو کنڈیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی آٹھ ہفتوں کے بعد پنجاب حکومت نے مزید اس کو کنٹینیو نہیں کیا ایکسٹینڈ نہیں کیا اور وہ ختم ہو گئی لیکن جو ایون فیلڈ ہے وہ آپ کے مائنڈ میں سوال اٹھے گا کہ ایون فیلڈ میں کیسے ختم ہوئی ایون فیلڈ میں اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ جب عدالتیں کسی بھی کیس میں کسی کو زمانہ دیتی ہیں تو اس میں جو اس کی مین گراؤنڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو میس یوز نہیں کریں گے جو ریلیف آف بیل ہے جو اس کو بیل کا ریلیف دیا گیا ہے اس کو وہ میس یوز نہیں کریں گے کیونکہ نواز شریف نے میس یوز کیا ہے بیرون ملک چلا گیا ہے اور وہاں عدالتی حکمات کے باوجود نہیں آ رہے تو نہ صرف الازیزیہ ریفرنس میں اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس اپیل میں بلکہ ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیل میں بھی اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب اس میں جو دونوں اشتہارات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو چھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو دس سال قید اور آٹھ ملین پونڈ جرمانے کی سزا ہوئی ہے ساتھ اشتہار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بھی ناہل قرار دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلے کی بھی ڈیٹیلز اس میں لگائے گئی ہیں ساتھ اشتہار میں یہ کہا گیا ہے کہ انیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو نواز شریف سزا مطل ہونے پر زمانت پر رہا ہوئے تھے ایون فیلڈ ریفرس میں اب ان کو چھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو سزا ہو رہی ہے دس سال کی اور ایون فیلڈ ریفرس میں اور ان کی جو سزا سسپنڈ ہو رہی ہے جو ان کو زمانت پر رہا کیا جا رہا ہے وہ انیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ایون فیلڈ ریفرس میں ان کی سزا سسپنڈ ہو جاتی ہے اور ان کو زمانت پر رہا کیا جاتا ہے اسی طرح سے اشتہار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الازیزی اسٹیل میلز ریفرس میں نواز شریف کو سات سال قید اور ڈیڑھ عرب روپے جلوانے کی سزا سنائے گئی ہے اور نواز شریف کو الازیزیہ ریفرس میں صرف آٹھ ہفتوں کی زمانت منظور کی گئی تھی اور آٹھ ہفتوں کی زمانت منظور ہونے کے بعد وہ واپس نہ لوٹے یہ بھی اشتہار کے اندر لکھا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب اشتہار اب تو یہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں جا رہا ہے مختلف جو ویب سائٹس ہیں مختلف جو بڑی سائٹس ہیں انٹرنیشنلی وہ اس جو اشتہار ہے جو ڈیلی ڈون کا انگلیش کا اس کو اپنے ویب سائٹس پہ پبلک کو دکھا رہے ہیں یا اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساکھا وزیراعظم کے بارے میں عدالتوں نے یہ اشتہار جاری کیا ہے اور اس میں ڈیٹیل دے دی گئی ہے کہ بھئی یہ کون تھا اس کے خلاف کیا احکامات تھے سزا کتنی ہوئی اور یہ کیسے بھگوڑا ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیلز لکھ دی گئی ہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی حاضری یقینی بلک بنانے کے لئے ورنڈ گرفتاری جارہی ہوئے جن کی تعمیل نہ ہو سکی نواز شریف کو چوبیس نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کا آخری موقع دیا جاتا ہے بزریا اشتہار اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہونے تو آپ کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی اب یہ اشتہار جاری ہو گیا ہے اس کے بعد آج وفا کی حکومت کی ایک درخواست تھی وفا کی حکومت کی درخواست میں یہ موقف لیا گیا تھا کہ ہمیں برطانوی جو اخبارات ہیں دو بڑے اخبارات ان میں بھی جو اشتہار ہے وہ شائع کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ برطانیہ میں بھی لوگوں کو پتا چلے کہ جو شخص برطانیہ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یا جس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے وہ کون ہے اور اس کا کریکٹر کیا ہے اور اس کے بارے میں عدالتوں نے کیا جو پروکلیمیشن جاری کی ہے آج اس کی سماعت تھی اور عدالت نے وفا کی حکومت کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے اس کو خارج کرنے کی وجہ یہ ہے ہمارا جو کرپٹ میڈیا ہے وہ تو یہ چلا رہا ہے تو مسترد کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی اور ٹیکنیکل چیز میں وفا کی حکومت کا فرض بنتا تھا اجازت لینا لیکن عدالت نے جو خارج کیا وہ ٹیکنیکل گراؤنٹ پر ہے کہ ہم نے ایک آرڈر کیا اور وہ اس آرڈر پر عمل درامت ہو چکا ہے تو جس آرڈر کے اوپر عمل درامت ہو چکا ہو اس میں ریویو نہیں کیا جا سکتا اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس میں ایڈیشن نہیں کیا جا سکتا تو یہی وجہ ہے کہ عدالت نے جو وفا کی حکومت کی درخواست تھی اس کو واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیونکہ اس کو پر حمل درامت ہو گیا ہے اور ساعت عدالت نے یہ بھی کہا کہ ڈیلی ڈان بھی انٹرنیشنل اخبار ہے اور ویسے بھی میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو بتا ہے اس لیے مزید اخبارات میں شائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے حکومت اتنا پیسہ خرچ کر چکی ہے ریکووری ہو کوئی نہیں رہی نواز شریف سے اور بجائے اس کے کہ وہ واپس آئے یا نہ آئے تو اشتہارات کے نام پہ یہ کتنے پاؤنڈز لگا دیں گے برطانوی اخباروں پہ اور اس کا فیدہ کوئی نہ ہو کیونکہ نواز شریف نے جو ضلیل ہونا تھا وہ تو ان کے گھر کے باہر روز وہاں پہ میلا لگا ہوتا ہے روز ہنگامہ ہوتا ہے روز پاکستانی کمیونٹی جا کر اس کو ضلیل کرتی ہے احتجاج کرتی ہے نعرے بازی کرتی ہے تو اب تو میرے حال میں برطانی میں سب کو پتا ہے کہ یہاں ایک چور رہتا ہے اور اس کے گھر کے باہر روز ہنگامہ ہوتا ہے ایک اور question of law ہے جو اکثر دوست پوچھتے ہیں اور میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جب میں بات کر رہا تھا انٹریوز دے رہا تھا تو وہاں پہ تو میں نے یہ question of law بتایا تھا لیکن پھر بھی دوست پوچھ رہتے وہ میں clear کرتا جاؤں کہ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لاؤں گا اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیسے واپس لائیں گے اور جب ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ جب ہمارا ان کے ساتھ کوئی treaty نہیں ہے تو ہم کیسے لے سکتے ہیں ہم کیسے اس کو واپس بلا سکتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں جو ایکسٹر اڈیشن کا قانون ہے یہ انٹرنیشنل law کا قانون ہے اور انٹرنیشنل law میں تحویل مجرم کا concept پایا جاتا ہے being the member of UNO ہم بھی اس کے پابند ہیں اور برطانیہ بھی اس کا پابند ہے چاہے کوئی specific special treaty نہ بھی ہو تو انٹرنیشنل قوانین کے ہم دونوں پابند ہیں اور ہمیشہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل قانون اس کی جو legislative body ہے انٹرنیشنل قانون کو بنانے والی وہ UNO ہے اور اس کو execute کروانے والی وہ سلامتی کانسل ہے اور جو انٹرنیشنل law ہے یہ law of the world ہے جیسے ہم کہتے ہیں constitution of Pakistan کے بارے میں کہ وہ law of the land ہے تو یہ جو انٹرنیشنل law ہے یہ law of the world ہے ایک ریاست کا دوسرے ریاست کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جو manage کیا جاتا ہے اس کو جو discipline کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو rules and regulations ہیں وہ basically international قوانین میں لکھے جاتے ہیں تو یہ جو extradition کا قانون ہے تحویل مجرم کا یہ ہمارے انٹرنیشنل law کا حصہ ہے اور انٹرنیشنل law کا حصہ ہونے کی وجہ سے جب پاکستانی ریاست یہ کہے گی برطانوی حکام سے تو چاہے treaty نہ بھی ہو تو وہ انٹرنیشنل قوانین کے پابند ہیں انٹرنیشنل community کو وہ جواب دے ہیں اور ان کو وہ واپس کرنا پڑے گا اور باقی یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین جاسوس ہیں تین چار جن کا پچھلے دنوں کیس لگا تھا یہ کلبوشن کے علاوہ ہیں ان کا کیس لگا تھا اور اس معاملے میں انڈین ہائی کمیشن اس کیس کو اپیلیں کی ہوئی ہیں انڈین ہائی کمیشن نے تو جیسے کوئی بھی معاملہ ہو اور کوئی دوسرا ملک ہمارے ہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کر سکتا ہے چاہے وکیل یہاں کے ہوں لیکن کسی اور ملک کا بندہ یہاں پہ کیس فائل کر سکتا ہے ایسے ہی پاکستان کی حکومت بھی برطانیہ میں کیس فائل کر سکتی ہے درخواست دے سکتی ہے لنڈن ہائی کورٹ کو اور یہ گزارش کر سکتی ہے کہ یہ جو شخص جو پاکستان جو برطانیہ نے ایوڑن فیلڈ میں رکھا ہوا ہے یہ ہماری جو عدالتیں ہیں ہماری ہائی کورٹ ہیں انہوں نے ان کے لئے اشتہارات جاری کیا اور ان کو بلائیا ہے تو جو لنڈن کی عدالتیں ہیں یا برطانیہ کی عدالتیں ہیں وہاں بھی کاروائی کر کے حکم لیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر ایگزیکیوشن لنڈن میں نہیں ہو سکتی تو ان کے عدالتوں کی ایگزیکیوشن تو ہوگی اور ہمیشہ ایک عدالت دوسری عدالت کے فیصلے کی عزت کرتی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے چاہے وہ کوئی سی اور ملک کی عدالت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو نواز شریف واپس آئے گا یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اب نواز شریف کو واپس آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور عمران خان نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا اور انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اگلی طرف ہم اگلے اس میں دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف بات آشیانہ حسنگ سکیم ریفرنس کی سماعت تھی اور آشیانہ حسنگ سکیم میں جو گواہان ہیں ان کی ایویڈنس ہو رہی ہے اور جو ان کے ایویڈنس ہیں نیب کے جو گواہان ہیں اس کو اوپر جرہ چاہ رہی ہے ملزمان کے مقلع کی اور یہ معاملہ کافی حد تک فائنیلٹی کی طرف پہنچ چکا ہے اور اس میں آج بھی تین گواہوں کے اوپر جرہ ہوئی ہے اور اب یہ چوبیس اکتوبر کیلئے عدالت نے اس میں دو دو تین تین دن کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی ڈیریکشن ہے اس میں آج چیمہ فواد حسن فواد اور شہباز شریف اور باقی ملزمان ہیں تو یہ معاملہ بھی بہت جلد منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف ادھر جو آمدن سے زیادہ اساس زیادہ کیس میں اگر ان کی زمانہ تو ہو بھی جائے اس سے نکلیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات